ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے سنی انفو سینٹر میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کل بزار میں ایک پھل کسرت سے نظر آتا ہے اس پھل کو اردو زبان میں میٹھے کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس پھل کو تین ناموں سے پکارا جاتا ہے پرشین لائن، بیرز لائن، سیٹرس لائن سمجھدار لوگ آپ کو سرے بزار ان کو چوستے نظر آئیں گے اور اگر آپ میٹھے چوسنے کے کسی شکین سے اس پھل کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پھل انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں جس نے اسے میٹھوں کا دیوانہ بنایا ہوا ہے دوستو اس پھل کا تعلق سیٹرس فروٹ فیملی سے ہے جس کے پھل عام طور پر کھٹے ہوتے ہیں مگر میٹھے اور مسمی اس فیملی کے دو ایسے پھل ہیں جن کا ذائقہ کھٹا نہیں ہوتا دوسرے سیٹرس فروٹ کی طرح میٹھے بھی اور ویٹامن سے بھی برپور ہوتے ہیں اور یہ پھل ویٹامن سی کارڈیو ویسکولر بیماریوں کا دشمن ہے ایک تحقیق کے مطابق میٹھوں کا جوس دل کو خون لے جانے والی نالیوں سے چربی اور گندگی کی صفائی کر دیتا ہے اور دل کی بیماریوں میں اس کا استعمال انتہائی مفید ہے ایک اور تحقیق کے مطابق ویٹامن سی کی کمی دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ فالچ جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑا دیتی ہے صرف دو بائی دو انچ کا ایک میٹھا انسانی جسم کو رزانہ ضرورت کا پائیس فیصد ویٹامن سی مہیا کرتا ہے وہ لوگ جو ویٹامن سی کا استعمال کرتے ہیں ان میں سانس کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق اسطما کی بیماری میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر لوگ ویٹامن سی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں صرف چار میٹھے چوسنے سے ہمارے جسم کی رزانہ کی ویٹامن سی کی کمی پوری ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو سنی انفو سینٹر کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں